شہریار بھائی خاندان میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آپ نے بتایا یہ ہوگا دیکھو میں نے تو عارفہ سے پہلے ہی کہا تھا کہ بینہ کی شادی جو ہے وہ پہلے ہو جانے چاہیے خیر جو پچھلی باتیں ہوئی ہیں ان کو چھوڑیں آج تو میں آپ سے بہت اہم اور افساس بات کرنے کے لیے آئی ہوں کہو دراصل خاندان میں جو چھے مگوئیاں ہو رہی ہیں وہ تو ایک طرف لیکن بینہ نے جو نامناسب حرکات کی ہے نا وہ تو میں بتا نہیں سکتی آپ اس لیے جلد سے جلد بلکہ فوری طور پہ نا آپ اس کا رشتہ ڈونڈ کے اس کی شادی کر آتے ہیں ساجے کیسی باتیں کر رہی ہیں وہ میری بھتی جی ہے شریف ہے سعادت مند ہے اور میرے ہاتھوں کی پہلی ہوئی بچی شریار بھائی جذباتی ہوکے نہیں غیرت مند ہوکے سوچی ہے میرے تھوڑے سے کہے کو زیادہ ہی سمجھئے آپ بھائی ہیں آپ میرے اس لیے زبان جی جکریہ آپ کو پوری بات بتانے سے ورنہ اس لڑکی نے تو ہمارے سروں پہ خاک ڈال دی ہے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی یہ بھی نہیں سمجھا رہا کہ تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر کیوں رہی ہیں میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں نا آپ کی عزت بچانے کے لیے کہہ رہی ہوں اس لیے بس اب جو پہلا رشتہ آئے گا آپ نے ہاں کر دیں گے زیادہ دیر کی کنچائش نہیں ہے ہمارے پاس یہ بات سنو چھان پٹک کی ہے بغیر میں بینہ کی شادی کیسے کر سکتا ہوں تو بھائی چھان پٹک کرنے کے لیے بھی لوگ یہ ہی دیکھتے ہیں نا کہ لڑکا کرتا کیا ہے کماتا کیا ہے خاندان کیا وہ ہم ایک دو دن میں کر لیں گے بس لمبا چھوڑا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری بات سے سن کر بینہ کے بارے میں میرا دل جو ہے وہ علج سا گیا ہے بچی یہ نہیں کر سکتے بس تو پھر علجے ہی رہے آپ جب کوئی انہونی ہو جائے گی نا تو ہاتھ ملتے رہ جائیے گا پھر آپا آپ ذرا چھپ کریں شہریار بھائی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ مینا کی سائٹ لیا اس کے ساتھ ہم دردی کیے آپ کو یاد نہیں کتنی دفعہ میں آپا سے لڑ گئی اس کی وجہ سے اگر آج میں اتنا سب کچھ کہہ رہی ہوں تو غلط تو نہیں کہوں گی نا دیکھو میں نے عارفہ سے کہہ دیا ہوا ہے کہ کوئی مناسب لڑکا اگر نظر آئے تو اس سے رشتے کی بات کی جا سکتی ہے اور اگر تمہاری نظر میں بھی کوئی ہو تو تم بتا دینا اس سے زیادہ میں اب اور کیا کروں ہاں ہاں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں آپ آپا وہ رشتے والی سے جو بات کی ہے آپ نے وہ جو رڑکا بتا رہی تھی ان کو کل ہی بلا لیں ختم کریں اس قصے کو بس ٹھیک موسیقی